چلیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے اسرائیل نے غازہ کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے اور اب لگ رہا ہے کہ دنیا کے اس حصے کا بھوگول جو ہے وہ بدلنے والا ہے خاص کر اس لیے کیونکہ اسرائیل اب چاہتا ہے کہ غازہ یعنی فلسطینی اکمول کے لوگوں کے ساتھ اور اس کے لوگوں کے ساتھ اسرائیل کے بیچ میں ایک بفر زون کریئٹ ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ یہ ہے غازہ یہ غازہ پٹی ہے اس غازہ پٹی میں فلحال سب سے زیادہ اٹیکس اور بمباری اتری غازہ میں ہو رہی ہے اور یہ اتری غازہ کا ایریا ہے جہاں خماس نے اپنا ٹیرر انفرسٹرکچر بنایا ہوا ہے یہ اس نقشے میں آپ دیکھیں یہ جو لال حصہ ہے جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہی وہ غازہ ہے جس کے اندر ابھی اسرائیل گھس چکا ہے اور اس کو وہ اب دو حصوں میں بانٹ رہا ہے یہاں اور یہاں اس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ریائیشی عام ناغرک ہیں وہ یہاں سے نکل کر اسی سلا دین روڈ یہ جو ہائیوے ہے اسی کے ذریعے واپس اس طرف دکشنی غازہ کی طرف آ جائے اور یہاں بیٹھ جائیں اب اتری غازہ اور دکشنی غازہ کو الگ کر دیا ہے یہاں پر ایک یہاں پر اسرائیلی سینہ اس کو کٹ آف کر دے گی اور اس ریجن کے ساتھ یہاں پر ایک بفر زون کریٹ کرنا چاہتی ہے یہ جو اتری غازہ کا حصہ ہے اسے بھی آپ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے اسرائیل کی سینہ اندر داخل ہو رہی ہے لیکن فیلحال غازہ میں ہماس کے آتنکی ملبوں میں اور بلڈنگوں میں چھپے ہوئے سرنگوں میں چھپے ہوئے ہیں لوگوں کی آڑھ لے کر اسپتالوں مسجدوں اور سکولوں میں چھپے ہوئے ہیں لہٰذا اسرائیل کی پیدل سینہ کو تمام ترے کی چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کئی سارے اپنی سینکوں کو گوانا بھی پڑ رہا ہے لیکن وہ اس خامیازے کو بھگتنے کو ضرورت تیار ہیں کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ لانگ ٹرم پیس کے لیے مجھے اب یہ کاؤسٹ جھلنا پڑے گا اب یہی پر علشفہ اسپتال کو IDF نے گھیر رکھا ہے اور ہماس کے ساتھ قریب 40 گھنٹے سے یہ جنگ جاری ہے علشفہ اسپتال میں ہی ہماس کا کمانڈ سینٹر ہے وہ بھی ہسپتال کی اوپر نہیں ہسپتال کی تہہ کے نیچے جہاں سمنٹ بیس ہے اس کے نیچے انہوں نے اپنے بنکر اور کمانڈ سینٹر بنایا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہیں پر ہماس کے کمانڈر چھپے ہیں جس میں یاوہ سنوار بھی شامل ہے اب دیکھئے یہ وہ ویڈیو ہے جو ہماس نے جاری کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنا نزدیک سے ہماس کے لڑا کے اسرائیل کی ٹینکوں پر حملہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں دونوں طرف سے ویڈیوز وار ویڈیوز نکل کے آ رہے ہیں پروپگینڈا ویڈیوز نکل کے آ رہے ہیں یہاں پہ ہماس کے لڑا کے چلتے ہوئے دیکھیں گے اپنے اوپر ایک بلٹ پروف لگایا ہے لیکن ہاتھ میں آٹومیٹک گنز ہیں اور یہ اسرائیل کی ٹینک آپ کو دکھ رہی ہے اور کیسے وہ اسرائیل کی ٹینک پر یہ گرینٹ لانچرز ہیں شولڈر بیک گرینٹ لانچرز وہاں سے وہ گرینٹ لانچ کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں وہ چھاپا ماری یود نیتی کی تحت کام کر رہے ہیں گوریلا وارفیر جسے کہا جاتا ہے گلیوں میں آنے والے ٹینک کو چھپ چھپ کر ان کا نشانہ ساتھتے ہیں پھر انہیں گلیوں میں پھر سے غائب ہو جاتے ہیں زیادہ تر آتنکی کندھے پر رکھے ہوئے راکٹ لانچرز یعنی کی شولڈر ماؤنٹ راکٹ لانچرز اس کا پر یوگ کر رہے ہیں اور پھر کچھ لوگ ہاتھ میں جو گرینٹ بیرل گن ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ گرینٹ کو بھی لانچ کرتے ہیں تو ایک گرینٹ چلا رہا ہے دوسرا راکٹ لانچر اور تیسرے کے ہاتھ میں آٹوماتک مشین گن ہے تاکہ اگر کوئی سپائی دیکھے تو اس پر بھی وہ امدہ دوند فائرنگ کر کر اسرائیلی سہنے کوئی سپائی کو مار دے یہ امارتوں میں گھات لگا کر حملہ کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی سینہ بار بار کہہ رہی ہے کہ گازہ میں ہماس کو ختم کرنے میں مہینوں کا وقت لگ سکتا ہے یہ ایفرٹ کم نہیں ہے 500 کلومیٹر کے اگر سرنگیں ہیں آپ سوچ لیجئے اور کئی ہزار ہماس کے کارڈر